یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ڈاکٹر محمد افسر الحق دہلوی کے تاثرات با انوان میری زندگی کا اہم ترین واقعہ شبیر احمد قریشی صاحب نے انڈین ایگری کلچرل ریسرچ انسٹیٹوٹ نئی دہلی سے دو سال ہوئے ایم ایسی زیرات کا امتحان پاس کیا اور اپنے وطن بینگلور واپس چلے گئے وہاں حضب سابق زیراتی کالج میں نوکری شروع کر دی نئی دہلی میں میرا اور ان کا دو سال تک ساتھ رہا اگرچہ میرا شبہ زیراتی حشرات الارض تھا اور ان کا اناجوں و فصلوں کا میں ڈاکٹریٹ کا طالب علم تھا اور وہ ماسٹریٹ کے مگر پھر بھی اچھا خاصا ملنا جلنا ہو گیا ہم دونوں اپنے اپنے پیشوں میں تحقیقاتی کاموں میں دن رات مصروف رہتے تھے مگر ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے لیے نکال لیا کرتے تھے بینگلور واپس جانے کے بعد وقتاں فوقتاں مجھے خط لکھتے مگر میری طرف سے کبھی پابندی کے ساتھ ان کا جواب نہیں گیا کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اطلاع بھیجی کہ ان کا انتخاب ہو چکا ہے اور وہ عالی تعلیم کے لیے امریکہ جانے والے ہیں وہ چھ سپتمبر کو دہلی پہنچ رہی ہیں اور میرے پاس ہی قیام کریں گے اور اکیس دسمبر کو امریکہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے آج ان کے آنے کا دن تھا میرا فلائٹ تیسری منزل پر تھا ان کے پہنچنے سے پہلے میں نے اپنے کمروں کو اور ان کے اطراف کے سہن کو دھلوایا اور صاف کرایا چھت اور دیواروں کی گرد کو جھڑوایا کمروں میں فرنیچر کو ٹھیک طریقے سے جمعیا تاکہ آنے جانے میں رکاوٹ نہ ہو ڈریسنگ ٹیبل پر تمام چیزیں ایک خاص وضع پر ترتیب دیں تاکہ نگاہوں کو بھلی معلوم ہو دو بستر الہدہ الہدہ بچھا دیئے اور صفید چادریں اڑھا دیں تکیوں پر نئے دھلے ہوئے غلاف مند دیئے کتابیں سب ایک جگہ کر دیں قریشی کے لیے لکھنے کی میز الہدہ کر دیں یہ سب کام کرنے کے بعد میں نے ایک عجیب کام کیا جو اس سے پہلے کبھی نہ کیا تھا یعنی اگربتیاں خرید کر لیا اور بہت ساری اگربتیاں ایک ساتھ جلا کر کمرے میں مختلف جگہ لگا دیں تھوڑی دیر میں کمرہ خوشبووں سے بھر گیا دروازے اور کھرکیاں بند کر دیں تاکہ خوشبو خوب گہری ہو جائے اور ہر جگہ بس جائے یہ سب کام میں نے آہستہ آہستہ اور دیکھ بھال کر کیے کافی محنت کی اور بہت وقت لگایا یہ سب کرنے کے بعد جب میں نے ایک آخری نظر کمرے میں ڈالی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا فلیٹ اس سے پہلے اتنا صاف سترہ اور دیدہ زیب کبھی دکھائی نہ دیا تھا اور اندر کا موحول اتنا دلاویز اور پرکشش کبھی نہ ہوا تھا اگربتیاں کی خوشبو گہری اور دل و دماغ پر فوری اثر کرنے والی بن گئی بظاہر یہ سب کام میں نے جنوبی ہند کے رہنے والے اپنے عزیز دوست شبیر احمد قریشی کے لیے کیا تھا مگر حقیقت یہ ہے کہ بعض پوشیدہ طاقتیں یہ سب احتمام کروا رہی تھیں کیوں؟ اس لیے کہ آج کی رات عجیب و غریب واقعہ رونما ہونے والا تھا ایسا واقعہ جو میری زندگی کے رخ کو پلٹ دینے والا تھا آج کی رات دو الہدہ ترین روحیں دو اہم ترین شخصیتیں میرے مکان میں قدم رنجہ فرمانے والی تھیں اور یہ سب صفائی سترائی اور انتظام انہی کے استقبال کے لیے تھا اس رات سے میں قطعی ناوقع تھا اور اس کا پتہ مجھے بعد میں جا کر چلا قریشی صاحب تاریخ مقررہ پر تشریف لائے اور میں نے ہاتھ کے ایک زوردار چھٹکے سے قریشی صاحب سے مسافحہ کیا اور استقبال کیا گرنجوشی میں ہم دونوں بغل گیر ہوئے میں انہیں اندر لے گیا اور ہم ایک دوسرے کی خیر و آفیت دریافت کرنے لگے کمرے کی وضاقتہ خوش سلیقگی اور ترتیب دیکھ کر قریشی صاحب کے تھکے ہوئے چہرے پر اتمنان کے آثار پیدا ہوئے اور آرام سے پلنگ پر بیٹھ گئے ہم نے تھوڑی دیر ایک دوسرے سے بات چیت کی ہی تھی کہ جناب اسلام الدین صاحب آ گئے اسلام الدین ہمارے انسٹیٹیوٹ کے ایک معمولی پیشکار کے لڑکے تھے عمر کوئی بیس سال ہوگی مگر اللہ تعالیٰ نے علم کا شوق دیا تھا ایم ایسی پاس کر لیا تھا اور اب شعبہ امراض اشجار میں ریسرچ اسسٹنٹ کی حیثیت سے تین سو روپے مہوار کما رہے تھے ان کو مصر کے دار السلطنت قاہرہ میں پی ایش ڈی کرنے کے لیے اسکولرشپ بھی مل گئی تھی اور وہاں جانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے وہ قریشی صاحب کے لیے نئی رضائی لائے تھے تاکہ جب تک وہ دہلی میں رہیں انہیں جارے میں تکلیف نہ ہو دہلی کے جارے بہت سخت ہوتے ہیں اور خصوصا دسمبر اور جنوری کی سردی تو مشہور ہے ہم لوگ پور مسررت انداز میں بات چیت کرتے رہے یہاں تک کہ رات کے نو بج گئے میں نے ان دونوں سے کہا کہ وہ میرے ساتھ رات کے کھانے کے لیے قریب ترین سندھی ریسٹوراں میں چلیں مگر ان دونوں نے جواب دیا کہ وہ پہلے ہی فارغ ہو چکے ہیں بادل ناخواستہ میں اکیلا ہی کھانے کے لیے چلا گیا جب میں واپس آیا تو اسلام الدین صاحب تو جا چکے تھے اور قریشی صاحب آرام سے بستر میں گھسے کوئی پیمفلٹ پڑ رہے تھے ہم دونوں نے پھر گفتگو چھیڑ دی ان کے ہندوستان سے امریکہ کا سفر اور امریکہ کی آنے والی مصروف زندگی گیارہ بجے رات تک یہ سلسلہ جاری رہا جب ہمیں تھکن محسوس ہوئی تو میں نے دروازہ بند کیا بتی گل کی اور چند ہی لمحوں میں نیند نے ہمیں اپنی آغوش میں لے کر بے خبر کر دیا میں ایک دم دیدار ہوا اور میں نے اپنی آنکھیں کھولی رات کا اندھیرہ انتہائی گہرہ سرد اور خوفناک تھا تین بجے کا بخت تھا شاید میں تھوڑی دیر خاموش دم سادھے لٹا رہا یقائق میں نے محسوس کیا کہ میں غیر معمولی طور پر گرم ہوں دل کی دھڑکن کی طرف غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی تیز چل رہی ہے ماحول کا اندازہ لگانے کے لیے تھوڑا وقت اور خاموشی سے گزر گیا نفس کی رفتار میں اور اضافہ ہو گیا مجھے بیچینی ہونے لگی میں نے بائیں طرف کربٹ بدلی تھوڑی دیر بعد پھر دائیں طرف کربٹ لی آخر کار پیٹ کے بل چت لیٹ گیا اور ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیئے اس طرح کئی بار کیا مگر بیچینی میں کمی نہیں ہوئی اب مجھ سے بستر پر نہ لٹا گیا اور میں نے لہاف ہٹایا اور اٹھ کھڑا ہوا اونی سویٹر پہنا اونی چبے دار ٹوپی پہنی جو کانوں اور گلے کو ڈھانکتی تھی مفلر گلے کے اطراف لپیٹا اور دروازہ بہت آہستگی سے کھولا تاکہ قریشی کی گہری نیند میں خلل نہ ہو اور باہر سہن میں جو کی دوسری منزل کی چھت پر تھا آ گیا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی دہلی شہر پر نظر ڈالی چاروں طرف دیکھا ہر طرف موت کا سناٹہ تاری تھا کوئی آواز نہ تھی کسی حرکت کا پتہ نہ چلتا تھا صرف سڑکوں کی روشنیاں تھیں جو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی جن سے شہر کی موجودگی کا پتہ چلتا تھا میں تھوڑی دیر گومگو حالت میں کھڑا رہا محسوس کیا کہ میری بیچینی میں اور اضافہ ہو رہا ہے میں پھر باہر کھلی چھت پر آ گیا یکائک شدت کی پیاس لگنے لگی فوری ایک گلاس تھنڈا پانی پیا جو برتن میں برف ہو رہا تھا میرا پورا جسم گرم تھا اور جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اور زیادہ گرم ہوا جا رہا تھا یہ گرمی میرے فہم سے باہر تھی میں نے اپنی اونی ٹوپی اتاری اور مفلر گلے سے الک کیا دونوں چیزیں کمرے کے اندر پھینک دی اس خیال سے کہ شاید تھنڈی ہوا سر اور گلے کو لگے گی تو گرمی کم ہوگی تھوڑی دیر گزر گئی مگر گرمی کم نہ ہوئی میں نے اپنا سویٹر بھی اتار دیا اور پھر گرم بنیان بھی اور دونوں کمرے کے اندر پھینک دی اب صرف ایک سوٹی قمیز اور پجاما پہنے ہوئے تھا دو تین چکر چھت کی لمبائی چوڑائی میں لگائے ہاتھ اور پاؤں خوب پھیلا پھیلا کر چلا تکے تھنڈی ہوا خوب ہر طرف لگے اور گرمی موتدل ہو جائے اور مجھے سر بھی لگنے لگے مگر سب بے سوٹ جسم کی گرمی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی میں نے گرم موزے بھی اتار دیے اور جوتا بھی الگ کر دیا اور اب ننگے پاؤں ہو گیا تھنڈی تھنڈی سرد چھت گرم گرم پاؤں کو بڑی پھلی لگی اب میں ننگے پاؤں ٹہلنے لگا دسمبر کا جارہ دہلی میں اپنے شباب پر تھا اور ہوا کے تھپیڑے چاکو کی طرح گوشت کو کٹتے تھے مگر کیامہ جال کے مجھ پر کوئی اثر ہو تاجب سخت تاجب میں غسل خانے کی طرف گیا اور وہاں گہری گہری سانسیں لینی شروع کی کہ شاید تھنڈی ہوا پیپڑوں کے اندر جا کر سینے کی گرمی کو باہر نکالے دل کی دھڑکن کم کرے اور آرام دے تھوڑی دیر یہ عمل آزماتا رہا مگر دل کو آرام نہ مل سکا پھر کھلی چھت کے کونے میں کھڑا ہو گیا دل کی رفتار بڑھتی ہی گئی مزید بڑھتی ہی گئی یہاں تک کہ مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے دل کا ایک خطرناک دورہ پڑا ہے اور یہ اتنا سخت ہے کہ چند منٹوں میں میری موت واقع ہو جائے گی میں اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہوں یقائق گرمی کی ایک لہر آگ کی طرح جلاتی ہوئی دل میں نمودار ہوئی اور آہستہ آہستہ پھیپڑوں میں پھیلنے لگی تھوڑی دیر میں پورا سینہ ایک دہکتا ہوا علاؤ بن گیا وہ آگ میرے بازوں سے ہوتی ہوئی ہاتھوں اور پہنچے تک پہنچ گئی دونوں ہاتھ جلنے لگے وہی آگ سینے سے نیچے اتری اور میرے پیٹ کی آنتوں اور گوشت کو جلاتی ہوئی پاؤں کے ایک ایک ریشے میں اتر گئی میرے دل نے اس وقت اتنی تیزی سے دھرتنا شروع کیا کہ بجلی سے چلنے والی ریل گاری بھاگ رہی ہو دھک 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 اور آگ کی اس گرم جلتی ہوئی لہر میں میرا دل ڈوبنے لگا گھبراہٹ اور بیچینی برداشت سے باہر ہو گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ میری موت واقع ہو رہی ہے یہ عالم سکرات ہے اور میں چند لمحوں سے زیادہ نہ جیوں گا این اس وقت پریشانی بے کسی بے چارگی کے نقطہ اروت پر میری نگاہ ایک دم اوپر اٹھی آہ کیا نظارہ تھا میں اسے کبھی بھول نہیں سکتا دو انسان میرے سامنے ہوا میں مولا ایستا تھا سہن کے احاتے کی دیوار سے باہر کی طرف شمال کی جانب جیسے کہ اگر ابھی شمال کی طرف سے تشریف لائے ہوں ایک پرعظمت انسان کو میں فوراں ہی پہچان گیا وہ حضرت امیر الملت پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری رضی اللہ تعالی عنہو تھے میرے روحانی پیشوا جو میری سیدھی جانب تھے وہ مسکرا رہے تھے ایک انتہائی ہمتافرین مسکراہت جس میں انتہائی درجہ کی تشفی و تسکین تھی ان کے بدن اتھر پر وہی لباس تھا جو وہ معمولا پہنا کرتے تھے سفید بڑا امامہ لمبا ڈھیلا گھٹنوں کے نیچے تک کرتا پنجابی شلوار ایک سفید شال کندھوں پر لپٹی ہوئی تھی دوسری پرعنوار شخصیت ان کی داہنی طرف تھوڑے فاصلے پر قیام پذیر تھی یعنی میری بائیں جانب ایک انتہائی نمائع ایک انتہائی لا مثال ایک انتہائی پور اثر ایک انتہائی چمکدار ایک انتہائی متاثر کرنے والی اور ایک انتہائی فراموش نہ ہونے والی ایک انتہائی روشن ایک انتہائی خاصل خاص انسان کی خیالات جذبات و احساسات اور دل و دماغ و روح کو محمیس کرنے والی ایک انتہائی عجیب و غریب اور زبردست شخصیت جو میری زندگی میں میری نگاہوں کے سامنے پہلی مرتبہ ظاہر ہوئی وہ اپنے مقدس جسم پر ایک سیاہ عبا پہنے ہوئی تھی جو شانوں سے قدموں تک تھا ان کا علوہیت کی پاکیزگی میں دھلا ہوا چہرہ مہرے انوار ایک سیاہ نقاب میں ڈھکا ہوا تھا ان کا قدم متوسط تھا ان کا جسم بھرا ہوا تھا ان کا چہرہ اگرچہ نقاب میں چھپا ہوا تھا مگر اتنا روشن تھا کہ روشنی کی شوائیں نقاب کے باہر صاف صاف نظر آ رہی تھی وہ ایک انتہائی پر وقار اور پر عظمت ہستی تھی جو میری نگاہوں کے سامنے گزری دونوں بلند و بالا ہستیاں میری طرف دیکھ رہی تھی میری حالت کا مشاہدہ فرما رہی تھی ان انتہائی آلہ و عرفہ ہستیوں کے علاوہ ایک انتہائی عجیب و غریب چیز میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کو بیان کروں مجھے کبھی ایسے الفاظ نہیں مل سکیں گے کہ اس کی تعریف کر سکوں یا اس کی صحیح کیفیت بیان کر سکوں اور جبکہ میں اس کے بارے میں لکھ رہا ہوں اور میرے ہاتھوں میں راشہ ہو رہا ہے میرا جسم کام پر رہا ہے اور پسینہ پسینہ ہو رہا ہے دل بری طرح دھڑک رہا ہے میرا دماغ جل رہا ہے خیالات پھٹ رہی ہیں اسی طرح جس طرح آتشگیر مادے سلکتے اور پھٹے ہیں اور میں ایک زبردست خوف محسوس کر رہا ہوں پورا وجود خوف سے معمور ہے محض اس کے خیال سے ہی محض اس کے بارے میں ایک مختصر اور سرسری اظہار ہی سے ایک انتہائی خوفناک ڈر محسوس ہو رہا ہے جو میرے وجود کی بنیادوں کو ہلا کر ریزہ ریزہ کر رہا ہے یعنی دونوں مقدس انسانوں کے بیچوں بیچ مگر دور بہت دور آسمانوں پر افلاق کی گہرائیوں کے کسی نامعلوم مقام کسی نامعلوم نقطے سے آتی ہوئی ایک عجیب اور انگنتبار عجیب و غریب اور حیرت انگیز ما فوق الفطرت ما فوق الانسانیت ما فوق القدرت ما فوق القائنات ما فوق الموجودات نور وقفے وقفے سے اپنی چندھیا دینے والی اور پارا پارا اور ریزہ ریزہ کر دینے والی چمک کو گھٹاتا اور بڑھاتا ہوا جلوگر ہے میں اس نور کی تجلی کتاب نالا سکا اور فوراں بے ہوش ہو گیا میں کب تک بے ہوش رہا مجھے نہیں معلوم مگر جب خوش آیا تو میں باہر کی دیوار کے قریب پڑا ہوا تھا جب اورسان کچھ ٹھکانے آئے تو میں نے محسوس کیا کہ میرا دل بدستور تیزی سے حرکت کر رہا ہے بدستور آگ کی لپیٹیں وقفے وقفے سے دل سے نکل رہی ہیں اور جسم کے ہر حصے کے ایک ایک رومتے تک پہنچ رہی ہیں جسم آگ کی طرح پھنک رہا ہے آنکھوں میں انتہائی درد ہو رہا ہے وہ جل رہی ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے پپوٹوں کے اندر آگ کے ڈلے رکھ دیو میں کھڑا ہوا اور کھلی چھت پر آیا برفیلے پانی کے دو گلاس بھر کر اپنے حلق میں انڈے لے اور گہرے گہرے سانس لینے شروع کیے تاکہ آکسیجن کی زیادہ سے زیادہ مقدار پپوٹوں میں جائے اور تمانیت اور تازگی پیدا کرے سہن میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر تیز تیز چلنا بھی شروع کر دیا تھوڑی دیر اسی طرح کرتا رہا پھر دروازہ کھلا اور کمرے میں داخل ہوا سب سے پہلے بکتی جلائے اور پھر قریشی کو اٹھایا قریشی اٹھ بیٹھے اور میری طرف دیکھا دیکھتے ہی مجھ سے پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے میں نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ تھوڑی دیر بعد خود ان سے ہی پوچھا کہ وہ کیا مشاہدہ کر رہے ہیں انہوں نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا کہ میری آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئی ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان سے خون باہر نکل رہا ہے اور یہ کہ آنکھیں موٹی اور ورم آلود ہو کر اپنے حلقوں سے باہر نکل پڑی ہیں یہ بڑی دہشتناک خبر تھی اس سے میں کام گیا اس حالت سے اس وقت تک میں بے خبر تھا میں نے ان سے کسی بات کا تذکرہ نہ کیا سوائے اس کے کہ مجھے دل کا دورہ پڑا ہے انہوں نے کپڑے بدلے گرم سوٹ پہنا اور ہم دونوں گھر سے نکل کر باہر سڑک پڑا گئے ٹیکسی سٹین گئے تاکہ ٹیکسی لے کر کسی ڈاکٹر کو دکھانے جائیں بگر جاڑے کی شدت کی وجہ سے کوئی ٹیکسی والا چلنے کو تیار نہیں ہوا سب اپنی اپنی ٹیکسیوں میں لہافوں میں پڑے سو رہے تھے مجبورا ہم شنکر روٹ پر تہننے لگے یہاں تک کہ صبح ہونے لگی میں مستقل بے چین رہا میرا دماغی توازن بگڑ چکا تھا اور حالت انتہائی خطرناک اور پیچیدہ ہو گئی تھی ہم فلائٹ میں واپس آئے جو کھلا پڑا تھا صبح آٹھ بجے سورج کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی میں نے کپڑے بدلے اور قریشی سے معذرت کر کے فوراں باہر نکل آیا ایک سکوٹر پکڑی اور اپنے مربی اور مہربان جناب مجتبہ حسن زنجانی صاحب سے ملنے کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد روٹ کی طرف روانہ ہوا جناب زنجانی صاحب مرکزی حکومت میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھے اور میری ان سے ایک عرصے سے واقفیت تھی مجھ سے بڑی مہربانی سے پیش آتے تھے اور کئی بار مجھے نیک اور معقول مشورے دیئے تھے اور مدد کی تھی میں نے ان سے دل کے دورے کا ذکر کیا میرا بیان سن کر انہوں نے کہا کہ میں فوراں پرانی دہلی میں محلے بلی ماران جاؤں اور ڈاکٹر شنکرداز مہرا سے ملوں اور ان کا نام بتا کر ڈاکٹر کو اپنی حالت دکھاؤں اور ان کی دوائے استعمال کروں ڈاکٹر مہرا ایک سیدھا سادھا چھرے رے بدن کا سیدھے قط کا آدمی تھا عمر پچاس کے لگ بھگ ہوگی اس کی شخصیت معمولی سی تھی اور وہ ایک پرانی وضع کا انسان دکھائی دے رہا تھا اس نے میرا پورا حال سنا اور نسخہ لکھ کر مجھے دے دیا پھر دوسری طرف مشغول ہو گیا میں نے اس کی دکان سے دوائے نہ لی بلکہ انیس عمر اور ریاض عمر سے ملنے کے لیے ان کے گھر گیا جو قریب ہی رہتے تھے راستے میں ایک اور ساتھی عبداللہ مل گئے میں نے ان سب سے دل کے دورے کی شکایت کی اگرچہ میرا دل بیٹھا ہوا تھا اور رات کے واقعات اور دل کی بیماری کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا طبیت انتہائی افسردہ اور خیالات جذبات انتہائی پسچ مردہ تھے مگر ریاض عمر اور عبداللہ دونوں کی صورتوں سے کسی قسم کے اچھمبے اور حیرت کا اظہار نہ ہوا تھا اس کے برخلاف ان دونوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کو یہ یقین نہیں آسکتا کہ مجھے دل کا کوئی خطرناک دورہ پڑا ہے کیونکہ میرا چہرہ حضب معمول سرخ و سفید اور سہت مند تھا بلکہ پہلے سے بہت زیادہ تابناک اور روشن لکھائی دے رہا تھا اور ایسی تابناک روشنی اور سہت مندی کہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی یاد رکھنے کے قابل بات یہ ہے کہ میرے پیر و مرشد امیر الملت حضرت سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رضی اللہ تعالی عنہ بارہ سال پیش تر انیس سو اکاون اپنی ابدی آرامگاہ کی طرف تشریف لے جا چکے اور اس دنیا میں موجود نہیں آپ کا مزار شریف موزہ علی پور سیدان جلہ سیالکوٹ مغربی پنجاب پاکستان میں بارہ سال سے مرجع عوام و خباز ہے نئے دہلی اس واقعے کے بعد میری زندگی میں تغیر عظیم پیدا ہوا بولنا چالنا گھٹ گیا میں گم سم رہنے لگا طبیعت عبادت کی طرف جھکنے لگی طہارت اور نماز چھوڑے ہوئے برسوں گزر چکے تھے ایدین کی نمازیں بھی ترک تھیں غیر مذہبی لوگوں اور غیر مسلموں کی برس ہا برس کی صحبت میں بلکل انہی جیسا بن گیا تھا ڈاکٹریٹ کے کورس کے دوران امریکن اور جرمن پروفیسر کے ساتھ بہت وقت گزرا تھا کیونکہ راکیفیلر فانڈیشن آف امریکا کے دولت مند ادارے نے انڈین ایگری کلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ نئے دہلی کے تحت کئی کروڑ روپے کے سرفے سے ایک جدید یونیورسٹی پوسٹ گریڈویٹ اسکول قائم کیا جس میں امیسی اور پی ایش ڈی کی عالی تعلیم علم زراق کے مختلف شعبوں میں دی جاتی تھی اور کسرت سے امریکن جرمن اور فرانسیسی ماہرین سائنس اس میں کام کر رہے تھے اور میں بھی انہی کے ساتھ ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے حصول کے لیے سائنٹیفک تحقیقات میں مصروف تھا مگر طبیعت اس طرف سے اچارٹ رہنے لگی اور میری دلچسپی زیراتی سائنس سے کم ہونے لگی سب سے پہلا کام تو یہ ہوا کہ بات تہارت رہنے لگا اور اک کا دکا نماز بھی شروع کر دی ایک دن دہلی کی جامع مسجد گیا اور وہاں نمازیوں سے مل کر فرض و سنت و نوافل کے متعلق پوری تفصیلات معلوم کی اور پابندی سے روزانہ پانچ وقت کی نماز شروع کر دی اور اس سے کچھ اتمنان نصیب ہوا میں قبروں پر جانا اور گزرے ہوئے آدمیوں کو یاد کرنا بہت برا خیال کرتا تھا یہاں تک کہ قبرستان کی طرف نگاہ ڈالنا بھی میرے نزدیک گناہ عظیم تھا مگر اب نمالوم کیوں یہ عادت بدلنے لگی اور کچھ دنوں بعد میں نے بزرگان دین کے مزارات کی زیارت شروع کر دی چھوٹی کے دن بعد صبح دن بھر کا کھانا ساتھ رکھ کر نکل جاتا اور کسی بزرگ کے مزار کے قریب خاموش اور اکیلا بیٹھ کر سارا دن گزار دیتا اس طرح یکے بعد دیگرے میں نے دہلی کے تمام مشہور بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کی حضرت خاجہ باقی بللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کا کی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت شیخ قلم اللہ جہانبادی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے جد امجد ہیں حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صوفی سرمت شہید حضرت علابھر صاحب حضرت مٹ کے پیر صاحب کے مزارات پر باقاعدگی کے ساتھ گیا اور راستوں سے جان پہچان کر لیا جب میں کسی بزرگ کے ملا کے متصل بیٹھ جاتا اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا تو مجھے بڑا ہی سکون ملتا اور بے انتہا اتمنان نصیب ہوتا اس سکون اور اتمنان کا اندازہ مجھے اسے پہلے کبھی نہ ہوا تھا اور میں مستقل غور و فکر میں رہتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے مگر کوئی صحیح جواب نہ مل سکا یہ ایسا سکون تھا کہ میں نے سائنس کے بڑے بڑے امتحان پاس کیے جائدات کے مقدموں میں بڑی بڑی کامیابی حاصل کی اور کئی کئی سو اور کئی کئی ہزار روپے مجھے ایک وقت میں وصول ہوئے اور حکمہ و فضلہ و سائنسدانوں کی صحبت میں بڑے بڑے کام انجام دیئے مگر ایسی خوشی ایسی تشفی اور ایسا دلی و روحانی سکون مجھے کہیں نہیں ملا ایسا کیوں ہونے لگا ہے میں مستقل سوچ میں پڑ گیا اس دوران میں یہ مستقل کھوج لگی رہی کہ وہ بزرگ وہ برطر ہستی جو میرے پیرو مرشد حضرت سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دکھائی دی تھی وہ کون تھی وہ لائق صد احترام اور لائق ہزار انتظام شخصیت جن کی پاک توجہ میری طرف منعتف ہوئی تھی اور جو مجھ غریب ادنا و کم تر کے قریب تشریف لائے تھے وہ کون تھے یہ خیال مستقل دامنگیر تھا ہر دن ہر گھنٹہ ہر جگہ اور بعض مرتبہ جب میں اکیلا ہوتا اور میری سوچ گہری ہوتی تو انہیں یاد کر کے ان کی خاموش شان و شوکت زبردست تمکنت مغلوب کر ڈالنے والے وقار دل و دماغ و روح کو معوف کر دینے والی وضاقتہ پوشیدہ اور پورسرار شخصیت کا خیال کر کے میری آنکھوں سے خود بخود آسو بہنے لگتے وہ دونوں زندہ ہستیاں کتنی دیر تک میرے سامنے رہی کتنی دیر تک میں ان کے انوار کی زد میں رہا یقینا بہت ہی تھوڑی دیر تک میں ان کو دیکھ سکا بہت تھوڑی دیر تک میں ان کی آب و تعب لا سکا یہ سوالات میرے وجود کو زیر و زبر کر رہے تھے حیرت و تاجب کی ایک گہری اور محیب چادر میرے ہوش و حواس موتل کیے لیتی تھی میرے مامو جناب مسلم احمد نظامی بڑے پکے نمازی ہیں ان کی دکان کتب خانہ نظیریہ اردو بازار علاقہ جام مسجد دہلی میں ہیں یہ کتابوں کے بڑے کامیاب بیوپاری ہیں اور شمس العلماء ڈپٹی حافظ نظیر احمد بجنوری سمو دہلوی کے پوتے ہیں جناب حافظ نظیر احمد صاحب کا قرآن مجید کا اردو ترجمہ مشہور ہے اور کسرت سے پڑھا جاتا ہے میرے مامو حضرت سلطان الاولیاء نظام الدین محبوب الہی کے بڑے پکے ماننے والے ہیں اور اپنے آپ کو اسی نظبت سے نظامی لکھتے ہیں ہر ہفتے بڑی پابندی سے مزار پر حاضری دیتے ہیں بہت وقت بستی نظام الدین میں گزارتے ہیں گھنٹوں مزار شریف کے اطراف سنگے مرمر کے حجرے میں آنکھیں بند کیے مراقب رہتے ہیں کبھی عدب سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی مزار شریف کے کٹھرے کے اطراف دیواناوار چکر لگاتے ہیں نظر و نیاز بڑے احتمام سے کرتے ہیں انہوں نے عام بزرگ کی کتابوں کی اشاد بھی کی ہے میں ان کی دکان میں جا کر کئی بار بیٹھا اور ان کی کتابوں کا تفصیلی جائزہ لیا دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان بزرگوں کے حالات پڑھوں جن کے مزارات پر میں پابندی سے حاضری دینے لگا ہوں چنانچہ اولیاء ہندو پاکستان سیرت اولیاء تذکر اولیاء اور اس طرح کی کئی کتابیں ان کی دکان میں نکالی اور وہی بیٹھ کر پڑھنے لگا گھنٹوں سرف کرنے لگا روزانہ دفتر سے نکلتا اور پٹیلنگر سے دہلی کی مشہور اکیس نمبر بس میں بیٹھتا اور چالیس منٹ سرف کر کے دریا گنج اترتا یا ایڈورڈ پاک یا لال قلعہ اور سیدھے ان کی دکان کا رخ کرتا دکان پہنچتے ہی کتابیں چنگتا اور بزرگان دین کی زندگیوں کا مطالعہ شروع کر دیتا رات کو دکان بند ہونے تک مطالعہ جاری رہتا چنانچہ مجھے کئی نئے نئے الفاظ معلوم ہوئے تصوف، صوفیہ، سلوک، علم زاہری، علم باطنی، کشف و کرامات، خرق عادات، جذب، قیفیات وغیرہ اب میں نے ان الفاظ کے معنی و مفہوم کی تلاش شروع کر دی اردو بازار کی ہر دکان کو چھان مارا اور کئی کتابیں خرید ڈالی حیات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، تذکرہ حضرت باقی باللہ، سوانے حضرت نظام الدین محبوب الہی اس زمانے میں میں نے بعض بزرگوں کے حالات میں پڑھا کے انہوں نے خواب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی اور آپ نے ان کو ہدایات دی جن سے ان کے مسئلے حل ہوئے اور مشکلات رفا ہوئی یہ پڑھ کر مجھے بڑا اچمبہ ہوا کیونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے ایک ہزار سال سے زیادہ ہو گئے تھے جس مقدس شخصیت کو دنیا سے کوچھ کیے سینکڑوں سال گزر چکے ہوں اور عالم بالا کی طرف پرواز فرما چکے ہوں کیا ان کے لیے یہ ممکن ہے کہ دنیا میں کسی انسان کے خواب میں آ کر ان کی رہنمائی فرما سکیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اربستان میں مدینہ شریف نام کا جو شہر ہے کیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف اور اس پر گمبد خزرہ موجود نہیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کا کھلا ثبوت ہے ہاں ہے اور ضرور ہے پھر یہ دوبارہ دنیا میں آ کر ہدایت اور رہنمائی دینا کیا مانی یہ سوالات بار بار میرے ذہن میں بیدار ہوئے مجھے بڑی سخت تشویش ہونے لگی ذہنی الجھنوں میں اضافہ ہو گیا تجسس تفتیش بڑھنے لگی ایک دن میں اپنے فلائٹ میں کتابوں کا بکسہ کھولے کتابیں دیکھ رہا تھا کہ نگاہ ایک چھوٹی سی مگر موٹی سیاہ چرمی جلد والی کتاب پر پڑی فوراں ہاتھ بڑھا کر اٹھا لی پتا چلا کہ قرآن مجید کا ایک نسخہ ہے فوری یاد آیا کہ کئی سال ہوئے اپنے مامو کی دکان سے سستے داموں لیا تھا اور پھر بکسے میں رکھ کر بھول گیا تھا اس کا اردو ترجمہ حضرت حافظ فتح محمد خان جاللن دھری کا تھا فوراں اسے صاف کیا اور باہر نکال لیا قرآن شریف بہت دنوں تک میز پر رکھا مگر مجھے فرصت نہ مل سکی کہ اسے پڑھ دوں ایک دن دفتر سے آ کر اثر کے وقت خاموش بیٹھا بازار جانے کے لیے سوچ رہا تھا کہ یقائق میری زبان سے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں نکلنی شروع ہو گئیں اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ کوئی عجیب و غریب شخصیت میرے اطراف حاوی ہے اور میرے دل میں بھی گھسی ہوئی ہے زبان پر بھی قابض ہے اور مجھے حکم دے رہی ہے کہ میں قرآن پڑھوں اور اس کے حکم کی تعمیل میں میری زبان سے خود بخود الف لام میم اور بات کی آیتیں نکل رہی ہیں میں خوف اور حیرت میں ڈوب گیا اور بڑا متفکر ہو گیا کہ یہ کیا نئی بات شروع ہو گئی یقائق مجھے خیال آیا کہ مجھے غیب سے قرآن پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے فوراں اٹھا وزو کیا اور باہر جانے کی بجائے قرآن مجید لے کر بیٹھ گیا اور پڑھنے لگا اس طرح قرآن حکیم کا ورد شروع ہوا کچھ دنوں بعد میں وقتاں فوقتاں قرآن مجید پڑھنے لگا عربی زبان تو نہ آتی تھی لیکن آیات کے ورد کے ساتھ اردو ترجمہ پڑھنے لگا عجیب و غریب چیز معلوم ہوئی اور میری دلچسپی بڑھنے لگی کچھ ہفتوں کے متعلقے بعد معلوم ہوا کہ قرآن مجید دنیا کی انتہائی دلچسپ کتاب ہے ایسی دلچسپ اور پورا سرار کتاب آج تک میری نگاہوں سے نہ گزری تھی ایک آیت میں جہاد کا حکم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی دوسرے جملے میں شادی بیاہ کی تلقین ہوتی ہے اور پھر تیسری آیت میں یقائق کسی نبی کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے واہ واہ کیا ترتیب ہے بڑی انوگی بڑی نیرالی پھر کوئی واقعہ ایک جگہ مکمل نہیں ہے چاروں طرف بکھرا ہوا ہے تشنگی بڑھتی جاتی ہے بعض مرتبہ مجھے محسوس ہوتا کہ قرآن مجید کوئی انسان ہے انتہائی گہرا اور پورسرار عام انسانوں سے کئی لاکھ گناہ زیادہ پورسرار اس کے رازوں کا کوئی حد و حساب نہیں ہے اور ہر پورسرار شخصیت پرکشش ہوتی ہے اور یہ انگنت رازوں کا حامل انسان قرآن تو سب سے زیادہ پرکشش ہوا میں قرآن مبین کی بہت عزت اور احترام کرنے لگا اور مجھے اس سے محبت ہو گئی یہ محبت دن بہ دن بڑھنے لگی اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا کہ قرآن پڑھتے پڑھتے کوئی جملہ مجھ پر اتنا اثر کرتا کہ میں فوراں اسے اپنے سینے سے چمٹا لیتا اور بہت دیر تک چمٹائے رکھتا اس سے مجھے بڑا سکون ملتا اور میری محبت میں اضافہ ہو جاتا بعض مرتبہ میرا دل چاہتا کہ میں اپنا سینہ تیز چاکو سے چاک کروں اور اس چار انچ لمبی تین انچ چوڑی اور دو انچ موٹی چھوٹی سی سیاہ کتاب اپنے سینے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرلوں اس زمانے میں مجھے قرآن کی آیتوں سے زبردست ہدایت ملتا ہے بڑے بڑے شک مٹے بڑے بڑے سوالات کے جوابات ملے ذہن کی کھڑکیاں کھلیں سوچنے کا راستہ صاف کشادہ اور ہموار ہوا کائنات کی بڑی بڑی حقیقتوں کا اظہار ہوا بعض آیات میری زندگی کے ذاتی مسائل کو اس خوبی سے سلجھاتیں کہ مجھے یقین ہو جاتا کہ یہ آیت میرے لیے ہی نازل ہوئی ہے قرآن اپنے اندر جو امام مبین بیان کرتا ہے تو ہو بہو اسی کا نمونہ پیش کر رہا تھا بعض مرتبہ میں قرآن کو بے تہاشا پیار کرتا اور اسے اپنی آنکھوں سے لگا لیتا پہشانی پر رکھ لیتا اور کبھی سر پر یہاں تک ہوا کہ میں قرآن کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے لگا اپنے بیگ میں بند کر کے دفتر بھی لے جانے لگا دفتر میں جب کبھی فرصت ملتی فوراں امام مبین کی طرف رخ کرتا اور کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا پھر یہ ہونے لگا کہ میں دفتری کاموں کو اپنی زیراتی سائنس کی ریسرچ کو پسے پشت ڈالنے لگا اور کچھ دنوں بعد نوبت یہاں تک پہنچی کہ دو دو ہفتے گزر جاتے اور میں نہ دفتری کام کو ہاتھ لگاتا نہ ڈاکٹریٹ کی ریسرچ کو تمام وقت قرآن پڑھنے میں اس کے جملوں کے مفہوم کو سمجھنے اور آیات کے اسرار کو حل کرنے میں گزار دیتا اس دوران میں نے پرانی دہلی کی تمام دکانوں کو چھان مارا اور اردو اور انگریزی کے جتنے بھی نسخے دستیاب ہو سکے خرید لیے اردو میں حضرت شاہ رفی الدین محدث دہلوی حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی مولانا اشرف علی تھانوی مولانا حافظ نظیر احمد دہلوی مولانا ابو العلامودودی کے اور انگریزی میں جناب عبدالماجد دریابادی جناب عبداللہ یوسف علی جناب محمد مارڈیو پی تھال کے تراجیم و تفسیر قرآن عظیم کی تلاوت کے دوران مجھے حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے واقعات معلوم ہوئے جو آیات کی تفسیر میں حاشیے پر درج ہوتے ہیں مگر چونکہ مختصر ہوتے ہیں اسی لئے تشفی نہ ہوتی اور میں نے آلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ پاک پر کئی ایک کتابیں خریبیں اور تفصیلی متعلیہ شروع کیا قرآن فصیح اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانہِ اقدس کے متعلے سے میرے سامنے ایک زبردست حقیقت کا انکشاف ہوا اور وہ یہ کہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک بمثال انقلابی شخصیت کے مالک تھے اور ایک عالمگیر انقلابی تحریک لے کر اٹھے تھے اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ہمیشہ کے لئے ہے جب تک کہ دنیا قائم ہے اور انسان دنیا میں موجود ہیں اور اس تحریک خد و خال اور تمام تفصیلات قرآن بلیغ میں بیان کر دی گئی ہیں اور ان پر عمل کرنے کے لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مکمل نمونہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو جانے بغیر کوئی انسان قرآن حکیم کو نہیں سمجھ سکتا قوموں کے عروج و زبال کے بارے میں جو آیات اس کلام میں ہیں ان کا مفہوم میرے ذہن میں خوب بیٹھ گیا کئی بار ایسا ہونے لگا کہ جب میں صبح کے وقت اخبار پڑھتا اور دنیا کی واقعات میرے سامنے آتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ اس خطابِ عالی مقام کی سطور کی عملی تفسیر ظاہر ہو رہی ہے اس تجربے سے میرے خیالات میں ایک نمائی تبدیلی ہوئی قرآن حکیم کی آیات کی آفاقیت بین الاقوامیت اور عبدیت کا اندازہ ہوا قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت زندہ ہے جیتی جاتی ہے سانس لیتی ہے اپنے اندر لا فانیت رکھتی ہے انتہائی طاقتور اور مضبوط انگینت شہزور باعلم اور غیر معمولی دماغی و جسمانی طاقتوں کے مالک انسان دنیا میں آتے ہیں اپنی حیبت و قدرت شان و شوقت تکبر و غرور کا سکہ دنیا پر بٹھاتے ہیں مگر آخرکار دنیا سے ایسے چلے جاتے ہیں جیسے کبھی آئے ہی نہیں تھے مگر قرآن باکمال کی ایک آیت بھی کبھی فنان نہیں ہو سکتی پوری دنیا کے انسان مل کر بھی چاہیں تو قرآن با جلال کی ایک آیت کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی کتنا عظیم المرتبت ہے یہ کلام میں نے اپنے رشتہ داروں اور احباب سے ملنا جلنا بہت کم کر دیا صرف دفتر کے اوقات میں کسی سے ضروری بات کرنی ہو تو کر لی ورنہ نہیں صبح و شام تفریقوں نکلنا بھی ختم ہو گیا میرے سامنے صرف دو دلچسپیاں تھی ایک قرآن کی حکمت اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس زمانے میں میرے ساتھ عجیب عجیب واقعات ہوئے ایسے واقعات جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا میں دو زبانوں سے اچھی طرح واقف ہوں ایک انگریزی دوسری اردو اور ان پر پوری طرح حاوی ہوں مگر ہمجھے یقین ہے کہ ان زبانوں میں وہ الفاظ موجود نہیں ہیں جن کے لیے اپنی کیفیات اور روحانی مشاہدات بیان کر سکتا جو گزری سو گزری اب زبان گنگ ہے حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے متعلق دوران مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عقیدت ہو گئی جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیلات معلوم ہوتی مجھ پر انکشاف ہونے لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے بڑی ہستی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی عظیم ترین شخصیت ہیں کیونکہ کوئی انسان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پیدا نہیں ہوا اور وہ رہتی دنیا تک عظیم انسان رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ترین انسان تھے اور ایسا انسان دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار عالت ترین تھا ایسا کردار دوبارہ ظاہر نہیں ہو سکتا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالہانہ عقیدت ہو گئی اور یہ عقیدت آہستہ آہستہ محبت میں تبدیل ہونے لگی اور چند ماہ گزرے ہی تھے کہ والہانہ محبت ہو گئی بعض مرتبہ میں یہ سوچنے لگتا کہ میں ان کے دور میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا اگر جناب پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتا تو آپ کی صحبت نصیب ہوتی آپ کو گفتگو فرماتے ہوئے دیکھتا آپ پر وحی نازل ہوتی ہوئی دیکھتا کتنا زبردست مشاہدہ ہوتا دیگر اصحاب کرام رضوان علیہم اجمعین کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دیتا کئی بار اپنے روحانی و مذہبی رہنما الحضرت القاری الحافظ الحاج پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری رضی اللہ عنہ کا خیال آیا آپ کو انیس سو پینٹالیس میں علی پور شریف میں دیکھا تھا بیچ میں سال ہا سال تک آپ کو بلکل بھولا رہا اب جو غور سے میں نے سوچنا شروع کیا تو مجھے یاد آیا کہ میں آپ کے ساتھ ہیدرباد و بینگلور بھی گیا تھا کئی ہفتے وہاں ٹھہرا تھا ان جگہوں میں جو وقت آپ کی مائیت میں گزرا وہ سب یاد آنے لگا کچھ دنوں بعد بہت سی تفصیلات میرے دماغ میں ابریں ایسا معلوم ہونے لگا کہ میں دوبارہ اپنے پیر صاحب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوں اور وہ پچھلی زندگی کے واقعات مجھے یاد دلا رہی کئی بار ان کی حاضری اتنی شدت اختیار کر جاتی کہ مجھے محسوس ہی نہیں بلکہ یقین ہو جاتا کہ آپ کی روح ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے اور میرے ایک ایک کام کی نگرانی کرتی ہے بعض دفعہ خوف اور دہشت سے ہاتھ پاؤں کام کرنے سے جواب دے دیتے اور تھوڑی دیر کے لیے سکتا تاری ہو جاتا ایک دن مغرب کا وقت تھا اور میں اپنے کمرے میں پلنگ پر بیٹھا تھا میرا روح قبلے کی جانت تھا پیچھے کمرے کی بڑی کھڑکی تھی جو کھلی ہوئی تھی اور اس کے پاس بڑی ہی میز تھی اور دو کرسیاں تھی چاروں طرف خاموشی تھی سوچ رہا تھا کہ پلنگ سے اٹھوں اور کچھ کام کروں اتنے میں ہوا کا ایک جھونکہ آیا اور چند لمحہ بعد معلوم ہوا کہ یہ ہوا کا جھونکہ میرے پیرو مرشد کی آمد کی وجہ سے تھا جو کھڑکی کے ذریعے کمرے میں تشریف لائے اور بڑی میز کے پاس والی کرسی پر رونقہ فروز ہیں نہایت دبی آواز تھے قرآن مطین کی کوئی آیت پڑھ کر مجھے سنا رہی ہیں میں نے تھوڑی دیر غور سے ان کی آواز سنی مگر پیچھے پلٹ کر ان کی طرف دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہ ہوئی وہ آیت مبارکہ مجھے یاد ہو گئی اور میری زبان پر جاری ہو گئی میں بہت دبی آواز سے اسے دہرانے لگا وہ تھوڑی دیر بیٹھے رہے گویا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا وہ آیت مجھے ٹھیک طرح یاد ہو گئی یا نہیں تھوڑی دیر بعد جب ان کو یقین ہو گیا تو جس آہستگی سے وہ تشریف لائے تھے اسی آہستگی سے تشریف لے گئے ان کے جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ یہ وہی آیت ہے جو میں نے 1945 میں بینگلور میں ایک خاص فرصت کے وقت چند اشخاص کی مایت میں مجھے بغیر طلب کیے ان آیت فرمائی تھی وہ پورا پورا واقعہ میری آنکھوں میں آ گیا وہ سورہ ال اعراف کی یہ آیت تھی بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا وہی رات کو دن سے ڈھانکتا ہے کہ اس کے پیچھے دورتا چلا آتا ہے اور سورج و چاند و ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں خبردار اس کے لیے خاص ہے تخلیق کرنا اور حکم دینا یہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے آیت متذکرہ کا ورد میں نے روزانہ شروع کر دیا خاص خاص طرح کے حالات پیدا ہوئے اور عجیب عجیب طریقوں سے میرے حضور امیر ملت علیہ رحمانی میری رہنمائی کی ان خاص حالات اور پیچیدہ طریقوں کو روحانیت کے اسرار کے سوا اور کیا کہا جائے انہوں نے مجھے بیعت یاد دلائی جو میں نے ان کے دست مبارک پر کی تھی اور بیعت کے حلقے یاد دلائے جو نماز تحجد اور نماز فجر کے درمیان رات کے اندھیروں میں اور سہر کے سناٹوں میں منقد ہوتے تھے دلائے جن کی تلقین وہ حلقوں میں فرماتے تھے ایک سبق درود ہزارہ تھا جو ہمارے سلسلے نقش بندیا جماعتیاں میں رائش تھا اور مرید کو کم از کم تین سو بار پڑھنا پڑتا تھا یہ درود میں روزانہ پڑھنے لگا اور تھوڑے دنوں میں اس کا اتنا عادی ہو گیا کہ جب تک تین سو بار ادا نہ کرلوں چین نہ آئے اپنے محکمے میں مجھ پر بڑا بوجھ تھا ڈاکٹریٹ کا پورس انیس سو اٹھاون میں کیا تھا کئی سال گزر گئے تھے مگر ڈگری ملنے میں دیر پر دیر ہو رہی تھی اس کی پریشانی الگ تھی محکمے میں تحقیقاتی کام بھی کرنا پڑتا تھا یہ دوسرا بوجھ تھا اور پھر حکام دفتری کام بھی بڑھاتے جاتے تھے یہ تیسرا جھنجڑ تھا پھر دہلی کا سیاسی و تمدنی ماحول تھا جو کسی طرح سازگار نہ تھا غرز ہر طرف بوجھ ہی بوجھ تھا سونے پر سہادہ یہ کہ روحانی تجربات شروع ہو گئے جان ٹوٹ رہی تھی ذمہ داریاں سنبھالے نہ سنبھلتی تھی مجھے دل کے دورے پڑھنے لگے تھے کئی دورے پڑھے کئی بار حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس گیا اور مختلف قسم کے ٹانک اور دوائیں استعمال کرنی شروع کی کھانے میں بھی بہت احتیاط کرنے لگا مگر دل کے دورے نہ تھمے دورہ کبھی ہلکا ہوتا جسے میں سہار جاتا کبھی شدید ہوتا جس کو میں برداشت نہ کر پتا اور بالکل فرش سے لگ جاتا اس زمانے میں ایک نئی بات ہوئی ایک دن میں دن بھر مصروف رہا اور بہت تھک گیا مغرب کے بعد اتنی حمد نہ ہوئی کہ کھانا کھانے باہر ریسٹوران جاتا چنانچہ فرش پر لیٹ گیا پیٹ خالی تھا اس لیے نقاحت بڑھ گئی تھکن اور بھوک کے مشترکہ اثر سے پھر یکائک ایک خیال آیا فوراں اٹھ بیٹھا تذبیر پاس تھی اپنا رخ قبلے کی طرف کیا آنکھیں بند کی اور درود ہزارہ پڑھنا شروع کر دیا یہ دیکھ کر تاجب کی انتہا نہ رہی کہ مشکل سے پندرہ بار ہی پڑھا ہوگا کہ دل کی دھڑکن کم ہونی شروع ہو گئی گرمی اور گھبراہت میں نمائع کمی ہو گئی سو تک پہنچتے پہنچتے بلکل بھلا چنگا ہو گیا اب مجھے دل کی بیماری کا نیا نسخہ معلوم ہو گیا میں نے دوائیں کھانی چھوڑ دی کھانے کا پرہیز ختم کیا اور ٹانکوں میں بھی کمی کر دی جب کبھی محسوس ہوتا کہ دل کا دورہ پڑھ رہا ہے تو فوراں دو زانوں ہو کر ادب سے بیٹھ جاتا ٹوپی سر پر رکھ لیتا اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیتا اور درود ہزارہ پڑھنا شروع کر دیتا اس عمل سے مستقل فائدہ ہونے لگا یہ دیکھ کر میں نے درود شریف کی تعداد بڑھا دی اور بے گنتی پڑھنے لگا ایک رات دے وزو اور ننگے سر باہر سہم میں چت پر لٹا ہوا درود پڑھ رہا تھا کہ میری نبز تیز ہونی شروع ہوئی اور گھبراہٹ میں اضافہ ہونے لگا میں فوراں اٹھ بیٹھا وزو کیا ادب سے قبلہ رخ بیٹھ گیا ٹوپی اورلی اور درود پڑھنا شروع کر دیا اور اس عمل سے نبز ٹھیک ہو گئی اور گھبراہٹ چلی گئی ایسا کئی بار ہوا اس تجربے نے بار بار سوچنے پر مجبور کر دیا کہ درود شریف پڑھتے وقت کیوں لیٹنا نہیں چاہیے بلکہ ادب سے بیٹھنا چاہیے سر پر ٹوپی اورنی چاہیے باوزو کیوں رہنا چاہیے رخ مغرب کی طرف کیوں رکھنا چاہیے یہ سب احتیاطیں ملحوز خاطر رکھنے سے کیوں میری گھبراہٹ چلی جاتی ہے اور دل جمعی حاصل ہوتی ہے درود شریف کا تعلق خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با صفات سے ہے کیا درود آپ تک خود بخود پہنچ جاتا ہے یا فرشتے پہنچ جاتے ہیں کیا ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کی اطلاع بھی مل جاتی ہے کہ پڑھنے والا کس حالت میں ہے لیٹا یا بیٹھا ہے اگر بیٹھا ہے تو دوزانوں ہو کر باعدب بیٹھا ہے یا کسی اور طریقے سے بےعدب بیٹھا ہے باوزو ہے یا بےوزو قبلہ رخ ہے یا نہیں سر پر ٹوپی ہے یا ننگے سر ہے اور پھر یہ بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا پر جہاں آپ مقیم ہیں اتنی طاقت محسر ہے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے اس فرد کو دیکھ لیں جو آپ پر درود بھیج رہا ہے افسوس ان سوالات کا کوئی جواب نہ مل سکا ان حالات میں رہتے ہوئے کئی مہینے گزر گئے ایک دن ایک انوکھے طریقے سے میری رہنمائی ہوئی میں آنکھیں بند کیے رات کو بیٹھا ہوا آہستہ آہستہ درود شریف پڑھ رہا تھا کہ مان میرے سامنے وہی پرعظمت شخصیت آگئی جو اس خطرناک اور محیب رات کو میرے پیرو مرشد کی دائیں جانب تھوڑے فاصلے پر قدم رنجا تھی میں نے غور سے دیکھا بلکل وہی تھی وہی کالی ابا شانوں سے قدموں تک جس کا کپڑا بلکل ہی انوکھی نویت کا تھا وہی چہرے مبارک وہی نقاب اور وہی متوسط بھرا ہوا جسم میرا درود پڑھنا تھوڑی دیر کے لیے موقف ہو گیا اور میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروے قار انداز اور آپ کی تیز مگر متین نگاہوں کو دیکھتے ہوئے جو مجھ پر مرکوز تھیں بے پناہ عقیدت اور بے عطاہ محبت کا ایک سمندر موجزن ہو گیا میں سوچنے لگا کہ یا اللہ یہ کون صاحب غیب سے آشکار ہوتے ہوئے عظمت و فیض و برکت اور رحمت و مودد کے شاہکار ہیں جن کی پاک توجہ میرے وجود کا تسکیہ کر رہی ہے اور یہ کیوں اپنی اصلیت پتا اور نشان سے مجھے متعلق نہیں فرماتے مجھے اسرار در اسرار میں الجھائے چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر سکون رہا اور میں نے درود شریف پھر پڑھنا شروع کر دیا جیسے درود کا ورد شروع کیا اسی لمحے ان کے نقاب میں ہلکی سی جنبش ہوئی آپ کے چہرے مبارک کے خطخال بہت ہی مبہم مبہم میرے سامنے چھلکے اور مجھے اندازہ ہوا کہ آپ مسکرا رہی ہیں ایک دم مجھے خیال آیا کہ کہیں آپ ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں جیسے ہی مجھے یہ خیال آیا میں نے دیوانوار اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نشاور کرنے کے لیے اٹھنا چاہا مگر میری آنکھیں کھل گئی اور مہویت ختم ہو گئی اس واقعے کے بعد سے میں نے بکسرت درود پڑھنا شروع کر دیا اور چاہنے لگا کہ میں کوئی ایسا نادر کام کروں جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں اور اپنی خوش نودی کا اظہار مجھ پر فرما دیں میں نے سوچا کہ کیوں نہ درود حزارہ کے علاوہ اور درودوں کا ورد شروع کروں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسررت کا موجب ہو چنانچہ اردو بازار جامعہ مسجد گیا اور تمام دکانوں میں گھوم کر آپ نہ مل سکی البتہ چھوٹے چھوٹے کتابچے بہت مل گئے جن میں ترہ ترہ کے درود لکھے ہوئے تھے میں نے وہی پڑھنے شروع کر دیئے اور ہمیشہ ان کو ساتھ رکھنے لگا ہر وقت اور ہر جگہ درود پڑھنے لگا کبھی کوئی کتابچہ اور کبھی کوئی پیمفلٹ مگر مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی تشفی تو کیا ہوتی تشنگی ہی بڑھتی گئی سوچا کہ درود شریف کی کوئی ایسی مبسود کتاب مل جائے جو ہر طرح مکمل ہو اور جس کا ورد میں باقاعدہ کیا کروں آن حضرت حادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یاد کرنے کا یہی طریقہ سب سے بہتر ہو سکتا ہے اور آپ کی خوشی کا باعث بن سکتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اس مقصد کو پانے کے لیے دہلی کا کونہ کونہ چھان مارا مگر سب بے سود ہوا اس دوران میری خط و کتابت میری پھوپی اممان القاریہ الحاجیہ حضرت قیسری بیگم صاحبہ سے شروع ہو گئی جو حیدرباد دکن میں مقیم ہیں یہ شمس العلماء مولانا حافظ نظیر احمد دہلوی کی نواسی ہیں اور انہوں نے قرآن بسیط کی بڑی بڑی خدمات انجام دی ہیں بفضل تعالی حج کیا ہے علمی ذوق و شوق ورسے میں ملا ہے بڑی صاحب قلم ہیں نظم و نصر دونوں میں دخل و دسترس رکھتی ہیں ہمارے پورے خاندان کی جو ہندو پاک میں پھیلا ہوا ہے سب سے زیادہ باعظمت خاتون ہیں کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں بڑی مذہبی اور نیک ہستی ہیں ہشت وقتہ نمازی اور بڑی زاہدہ و عابدہ و شبے دار ہیں اور پھر ترہیے کے خاص کیفیات وہ مشاہدات کی مالک ہیں میں نے ان کو چند خط لکھے جن میں اپنی کیفیت کا اظہار کیا اور مدد چاہیے ان کے پاس سے بڑے معقول جواب آئے جن سے بہت سہرہ ملا اور بڑی دھارز بند ہی خاص بات یہ کہ انہوں نے اپنے ایک خواب کا تذکرہ کیا جس میں انہوں نے مجھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ دیکھا تھا اور اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرے میں اکیلے رون و قفروز ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا دست مبارک سیدھی جانب دراز ہے اور اس کے نیچے میں بیٹھا ہوا ہوں جب یہ اطلاع مجھے نصیب ہوئی تو اس کا مجھ پر بڑا اثر ہوا اور عجیب و غریب اندرونی جذب و تڑپ پیدا ہوئی میں رونے لگا اور کئی گھنٹوں تک روتا رہا اور اس کے بعد جذب کی شدت بڑھ گئی اپنے اطراف کے ماحول سے بے خبر رہنے لگا عجیب بے خودی کی حالت رہنے لگی اور میں اپنے اطراف کے لوگوں حتیٰ کے سائیکلوں اور موٹروں تک کو نظر انداز کرنے لگا کئی مرتبہ سڑک پر چلنے والوں سے ٹکر آیا سائیکل سواروں سے مٹ بھیڑ ہوئی اپنے ملنے جلنے والوں کو دیکھتا اور ان کو نہ پہچانتا چند بار موٹروں اور بسوں کے نیچے آتے آتے بچا مجھے ہر وقت یہی خیال دامنگیر رہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات و شہنشاہ موجودات ہے کہ آخری نبی حضرت احمد مجتبہ رسول موجودات و وزیر آزم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھے ہاتھ کے نیچے ہوں اور بس یہ احساس ترقی کرتا گیا اور ایک دن احساس کا جامع چھوڑ کر یقین میں تبدیل ہو گیا مکمل حقیقت بن گیا اپنی پشلی زندگی پر نظر ڈالنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں پرورش پائی ہے اور بچپن میں یتیم ہونے کے بعد اور تمام مادی سہرے ٹوٹ جانے کے بعد زندگی کی بڑی بڑی مشکلات صرف آپ ہی کی مدد سے دور ہوئی ہیں اور آپ نے پردہ غیب سے میری اعانت فرمائی ہے اور اس کا اظہار اس طبعی دنیا میں آدھی زندگی گزرنے کے بعد اب شروع ہوا ہے ایک دن اپنے برساتی فلائٹ میں مغرب کے بعد بیٹھا ہوا کچھ پڑ رہا تھا کہ یقائق میرے سامنے ایک ہاتھ کا سایہ دکھائی دیا میں فوراں ساکت ہو گیا یہ سیدھے ہاتھ کا سایہ تھا مجھے فوراں یقین ہو گیا کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری پشت پر کسی اونچی جگہ رونق افروز ہیں اور اپنا دست مبارک میرے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اس عظیم الشان حقیقت کو بھامت کر مبہوت ہو گیا قوام طاقت نہ رہی اور میں ایک بیبس اور کمزور بچے کی طرح ہو گیا ارادے اور عمل کی طاقت ختم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے اشارہ فرمایا جس کو میں فوراں سمجھ گیا کہ کہیں جانے کا حکم ہو رہا ہے پس اٹھ کھڑا ہوا اور چلنا شروع کیا جدھر جدھر آپ کا اشارہ ہوتا گیا میں چلتا گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک ایسی جگہ آیا جہاں ایک نورانی شکل کے بزرگ سفید داڑی ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے ہوئے مشفق انداز میں تشریف رکھتے تھے میں نے ان کو سلام کیا وہ فوراں کھڑے ہو گئے اور سلام کا جواب دیا ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جو فوراں انہوں نے مجھے دی میں نے وہ کتاب لے لی اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور اس کا نام و پتہ نوٹ کر لیا پھر تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راست کا اشارہ ہوا میں اٹھ کھڑا ہوا ان بزرگ کو سلام کیا ان سے مسافحہ کا شرف حاصل کیا واپس ہوا اور اپنے مقام پر آ گیا جب پرچے کو غور سے پڑھا تھا تو لکھا تھا اوائل الخیرات ڈاکٹر محمد عبد المعید خان دائرت المعرف حیدرباد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ارشاد فرمایا کہ یہ تیرے لیے ہے تو اسے پڑھ اور اس پر عمل کر میں انتہائی خائف اور موتل ہو چکا تھا گویائی کی طاقت ختم ہو چکی تھی ختم کیاول کے سلب کی جا چکی تھی میں نے انتہائی عدب کے جذبے کے ساتھ آنکھیں بند کی اور اس بات میں سر جھکا لیا اس واقعے کے فوری بعد میں نے ڈاکٹر عبد المعید خان صاحب کو لکھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ناچیس ادنا و اسفل گنہگار کو اطلاع دی ہے کہ آپ میں کوئی کتاب اوائل الخیرات کے نام سے چھاپی ہے مجھے حکم ہوا ہے کہ اس کتاب کو پڑھوں اور اس پر عمل کروں اور ان سے مذکورہ کتاب طلب کی ان کا جواب میرے پاس آیا جس میں انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا اور لکھا کہ کتاب ابھی مکمل طور پر چھپ کر تیار بھی نہیں ہوئی ہے اور اس کی تقسیم بھی شروع نہیں ہوئی ہے اور انہوں نے میرے خواب کی تفصیل پوچھی مگر میں نے انہیں اپنا کوئی حال لکھ کر نہ بھیجا کیونکہ میں ان سے نواقف تھا اور یہ کسی طرح مناسب نہ تھا کہ ایک نواقف انسان سے اس کے پہلے خط میں اہم روحانی مشاہدہ بیان کر دوں مگر مجھے ان کے حالات جاننے کا اشتیاق ضرور پیدا ہو گیا کچھ دنوں بعد میں دفتر میں بیٹھا تھا کہ ڈاکیا ایک پارسل لے کر آیا جو کتابوں کا تھا وصول کر کے جو کھولا تو خوشی کی انتہا نہ رہی اتنی خوشی ہوئی کہ امریکہ، جرمنی، انگلستان، کنیڈا سے سائنس کے جدید ترین اہم ریپرنٹس اور کتابیں وصول ہونے پر بھی کبھی نہیں ہوئی تھی ایسا محسوس ہوا کہ ایک خزانہ ہاتھ آ گیا ہے ہیرے جواہرات، سونا چاندی کرونوں روپے کا فوراں چھپا لیا کسی کو نہ دکھایا شام ہونے کا انتظار کرنے لگا کہ پانچ بجیں اور میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے قید خانے سے چھوٹوں اور گھر جاؤں اور اوائل الخیرات کا متعلقہ کروں یہ معلوم نہ تھا کہ اوائل الخیرات کس قسم کی کتاب ہے اور اس میں کیا لکھا ہے غرص جونتوں کر کے پانچ بجے اور میں فوراں وہاں سے نکل کر گھر آیا کپڑے تبدیل کیے وضو کیا اثر کی نماز پڑھی پھر چائے پی اور تازہ دم ہو گیا سورج غروب ہونے لگا مغرب کی نماز پڑھی اور اوائل الخیرات کھولی کھولتے ہی انعظیم المرتبت روشن ضمیر علم باطنی کے فاضل مشاہدات روحانی میں کامل اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل بزرگ سے متعرف ہوا جو محمد عبدالغفور خان النامی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی وہ اسم گرامی سے موصوم کیے جاتے ہیں کتاب کے مصنف ڈاکٹر عبدالموید خان کا التماس تو پڑھ لیا بعد ازان جب مصنف کے مقدمے کو شروع کیا تو حقائق کی یدانگت اور حالات کی متوازیت اور مشاہدات کی یقصانیت نے حیرت و استجاب کی لہر چاروں طرف دوڑا دی چند سطور ہی پڑھی ہوں گی کہ از خود رفتگی تاری ہو گئی اپنے آپے میں نہ رہا اور بے اختیار گریہ جاری ہو گیا آگے نہ پڑھ سکا کتاب ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی غرص تمام رات روتا رہا نہ کھانا کھایا نہ باہر نکلا اگلا دن پھر جونتوں کر کے دفتر میں گزارا شام کو مغرب کے بعد پھر کتاب کھولی ایک ایک لائن پڑھتا اور روتا عجیب و غریب انہونی اندیکھی غیر مرئی کیفیات تاری ہوئی اپنے آپ کو نہ زندہ محسوس کرتا نہ مرتا چاروں طرف عالم حیرت محیط تھا بڑی مشکل سے کئی گھنٹوں میں جا کر ایک صفحہ پڑا اس طرح مستقل سات دن تک گریہ اور بے خودی اور عالم حیرت تاری رہا اور سارے دن میں کہیں جا کر مصنف کا مقدمہ ختم ہوا اسی زمانے میں میری والدہ ماجدہ محترمہ الحاجیہ عباسی بیگم صاحبہ دہلی آ گئی انہوں نے دو سال قبل انتہائی بے سرو سامانی کی حالت میں ضعیفی اور ناتوانی کے باوجود یکہ و تنہا مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی زیارت کی تھی اور فریضہ حج ادا کیا تھا اچانک روانہ ہوئی تھی اور دوران سفر خانہ کعبہ میں ان کے ساتھ دو عجیب واقعات ہوئے تھے جن کو ان کی اجازت کے بغیر میں لکھنا مناسب نہیں سمجھتا میں نے اوائل الخیرات کی ایک کاپی انہیں دی وہ برس ہا برس سے دلائل الخیرات پر عمل پیرا تھی انہوں نے فوراں ہی اوائل الخیرات کا ورد شروع کر دیا اور کوئی رکاوٹ محسوس نہ کی ان کے ذوق و شوق اور طبیعت کی قبولیت کو دیکھ کر مجھے بڑا اچھمبہ ہوا ایسے لگا جیسے وہ اس کتاب کے انتظار میں ہی تھی اور اسے لینے کے لیے ہی دہلی بھیجی گئی تھی مدینہ مسجد شاہ گنج حیدرباد دکن شوال تیرہ سو ستاسی حجری جنوری انیس سو اڑھ سٹ اس اسنام دہلی میں مجھے ڈاکٹریٹ کی سند مل گئی میرے تمام ساتھیوں کو بھی مل گئی سب نے یکے بعد دیگرے بڑے بڑے عہدے ڈھونڈ لیے اور ہندوستان کے مختلف مقامات کو روانہ ہو گئے بہت دو نے کئی ہزار ڈالر مہانہ کی نوکریاں امریکہ اور کینیڈا کی یونیورسٹیوں میں حاصل کر لیں اور وہاں چلے گئے بعض نے کئی ہزار مارکس مہانہ کے سکولرشپ جرمنی کے سائنسی اداروں میں حاصل کر لیے اور روانہ ہو گئے بعض کئی سو پاؤنڈ کے مشاہروں پر انگلستان اور فرانس پہنچ گئے اسی طرح باقی ماندہ کئی ہزار روبلز مہانہ پر روس میں اور ماسکوو تاشقند وغیرہ میں پہنچ گئے اور میرے لیے حالات کچھ ایسے پیدا ہوئے کہ تیرہ سو پچاسی ہجری میں مجھے ہیدرباد دکن آنا پڑا یہاں اوائل الخیرات پر تفصیلی نظر ڈالنے کا موقع نصیب ہوا الغرس میں نے بیرونی ممالک میں آلہ تعلیم کے لیے جانے کا خیال تر کر دیا دہلی کی ملازمت سے استیفہ دے دیا اور سبق دوشی حاصل کر لی اب اوائل الخیرات کی اشاعت دوبارہ کی جا رہی ہے تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے عوام و خواست کو ہدایت و رہنمائی حاصل ہو اور اس کے فیوز و برکات سے سب متامتے ہو سکیں آمین محمد افسر الحق دہل دی موسکوار ہے کہ وہ مجھے ہمت نہیں ہے موسکوار ہے کہ وہ مجھے ہمت نہیں ہے مجھے کہ مجھے کہ مجھے کہ مجھے کہ مجھے کہ وہ پاہن ہے میر بات یہ تھی کہ انجھے پیریے کے اوپر امال ہو موسکوار ہے کہ مسئلے تھے وہ ہر سے بکوں موسکوار ہے کہ وہ سمائے اور کبھل رتے ہیں اوپی اس کے موشبہ بھی باقیالات سیاہ دوبالت کو سیاہ بڑی دونوں آسمان کے درمیان آسمان کے درمیان خریب بیش مطلع اللہ ان دونوں کے درمیان بیش ہوں بیش مرد کی پورے ساتھ ایسا محمد سے پڑے جو ورید کوشی رکھتا اس میں سے روشن آ دیں اے 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 روشن کو دیکھا بھی یہ کہ جو ورید ہو جائے گا اور اس روشنی کو دیکھنے سے جو حالت میری ہوئی اس کی وجہ سے میں خیر ہو جاؤ گئی وہ روشنی یہ تھی وہ بڑھ رہی تھی بڑھ رہی تھی بڑھ رہی تھی بڑھ رہی تھی بڑھنے کے اوقات اس نے مجھے نڑھے میں لے لیا میں بھی رہی تھی دوہ دے کے بعد ہو جو میں آیا کہ میں خدا ہوا تھا پھر میں خدا ہوا دو گلاس پروپیلے پانی کے تھی ہے کہ میں ہوں جو آگ میں اس کو پڑھے گا تو اس کے سلوک کی تقنیر ہو جائے گا تھی اس کے سلوک کی تقنیر ہو جائے گا کہ ہوں بہت ہوا کہا اس کو پڑھا اس کو پڑھا سیمٹن سہیں سندنس سگوڑھ بڑھ 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 ملے لیے جانب ملے لیے جانب ملے لیے جانب